السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آئے کہ سر شداد کی جنت کے متعلق آپ ہمیں تفصیلات بتائیے لیکن شداد کی جو جنت ہے اس کے متعلق علماء کرام میں اختلاف ہے بعض تو اس طرف گئے ہیں کہ شداد اور اس کی جنت کا واقعہ جو کہ کتب تفاصیر میں موجود ہے مثال کے طور پر تفسیر مظہری تفسیر رازی تفسیر روح المعانی وغیرہ میں سورہ فجر کی تفسیر کے تحت آتا ہے تو بعض علماء نے تو اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے ان واقعات کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی گو کہ اسرائیلیات میں سے ہوں اگر لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مثال کے طور پر تفسیر کی کتاب جیسے علامہ آلوسی وغیرہ میں آیا تو ہے لیکن اس پر پھر بعض مفسرین کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد خود لکھا ہے وَخَبْرُ شَدَّادُ الْمَذْكُورُ یہ جو شداد کا واقعہ جو ہم نے بتایا ہے یہ ضعیف ہے اور بعض نے کہا کہ بَلْ لَمْ تُسِحُ کہ بعض نے کہا کہ یہ بناوٹی ہے بنایا ہوا ہے من گھڑت واقعہ ہے تو اس کے اندر اس لیے علماء میں اختلاف ہے لیکن علم کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس واقعے کو جو کتابوں میں آتا ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس یہ نالج بھی آ جائے کہ یہ واقعہ جو آتا ہے وہ کیسے آتا ہے اور اس لیے میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ان لوگوں کی رائے بھی رکھ دی ہے جو اسے منگھڑت خیال کرتے ہیں اور ان کی رائے بھی رکھ دی ہے جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں تو مثال کے طور پر تفسیر فتح العزیز اس میں لکھائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ملک الموت سے پوچھا کہ تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا تو ملک الموت نے کہا کہ ہاں دو آدمیوں کی روح قبض کرتے وقت مجھے بہت ترس آیا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی روح قبض نہ کرتا یہ دو آدمی کون تھے اس کا ذکر ہم آج آپ سے کرتے چلیں پہلا واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ سمندر میں ایک جہاز تھا بہت سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دھما تھا اور مسافر بھی پر سکون تھے ان مسافروں میں ایک ایسی عورت بھی موجود تھی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی چاروں طرف دور دور تک زمین نظر نہ آتی تھی پر سکون سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہوتی جا رہی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندر کی لہروں اور ہوا میں کافی تیزی آ گئی اور مسافروں سے بھرا یہ جہاز ڈولنے لگا مفاس مسافروں میں ایک بیچینی کی کیفیت آ گئی دیکھتے ہی دیکھتے یہ لہریں اور ایک سخت طوفان ان کی طرف آنے لگا اور جہاز ان لہروں سے ٹکرا ٹکرا کر الگ الگ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا کچھ لوگ پانی میں گر گئے اور کچھ ان ٹکڑوں کے اوپر بڑے آرام سے بیٹھ گئے اور اپنی انجان بچانے کی کوشش کرتے رہے وہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی وہ بھی ایک تختے کے اوپر بے ہوش پڑی تھی اور تختہ لہروں کے رحم و کرم پر اس بے ہوشی کے حالت میں اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالی ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس عورت کی روح کو قبض کر لو ملک الموت فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں جبکہ بچہ اس تختے پر اسی طرح پڑا ہے سمندر کی لہریں ہیں تختے کو بہاتی ہوئی خشکی تک لے آتی جس وقت تختہ کنارے پر پہنچا تو وہاں موجود ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا عورت کو تو ایک گڑا کھوٹ کر دفن کر دیا البتہ بچے کو جو ابھی زندہ تھا اسے اپنے ساتھ لے کے گھر چلا گیا کیونکہ اس آدمی کے اولاد نہ تھی اس لیے اس نے اس بچے کو اپنی بیوی کو دیا اور پھر دونوں نے مل کر اسے پالا اور اس بچے کا نام شداد رکھا تو پہلی روح اس عورت کی قبض کی گئی جس کا یہ بچہ تھا اور اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے ملک الموت کو ایک دل میں ایک آیا کہ اس عورت کو اس وقت جبکہ اس حال میں اس کے بچے کا اور کوئی پرسان حال نہیں میں اس کی روح قبض کروں بہرحال جب شداد جو ہے وہ سات برس کا ہوا تو ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کے بادشاہ کی سواری آ رہی ہے یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کی ڈر سے بھاگنے لگے لیکن شداد قریب کے ایک ٹیلے کے بعد چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے تو ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پورٹلی پڑی ہوئی پائی اس نے جب یہ پورٹلی کو کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سرمدانی ہے تو وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بھئی میں نے تو سرما پایا ہے اگر تم اجازت دو تو اپنی آنکھوں میں لگاؤں کیونکہ بھئی میری بینائی تو کمزور ہوئے تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ جانے بھئی اس کے اندر کیا ہو ایسا کرو اس کو ایکسپریمنٹلی کسی کو لگوا دو اگر تو اس کے معاملہ ٹھیک ہو جائے تو پھر تم اٹھا کے لگا لینا ورنہ اسے یہیں پھینک دو اور بھاگو اچھا ادھر ادھر دیکھا تو شداد انہیں مل گیا تو شداد کو پکڑ کے لائے اور کہنے لگے کہ بھئی دیکھو یہ سرما ہے تو آنکھوں میں لگا تیری آنکھوں میں بڑا اچھا لگے گا تو شداد نے پیادے کی بات سنی اور سرمدانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا اب سرما لگاتے ہی شداد کے تو چودہ طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے نظر آنے لگ گئے تو اب لیکن شداد تھا بڑا چالاک اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے خانہ خرابوں اے ظالموں تم نے تو میری آنکھیں ہی پھوڑ ڈالی میں تو اندھا ہو گیا مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا اب یہ سننا تھا کہ وہ سپائی جو تھے انہوں نے پوٹلی پھینکی اور وہاں سے فرار ہو گئے کہ کہیں بادشاہ کو خبر ہو گئی تو پھر ہمارے تو ایسی تیسی ہو جائے گی شداد نے وہ سارا کچھ سامان اٹھایا اور اپنے گھر آ گیا اپنے باپ کو رات کو کہنے لگا کہ یہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے کچھ مزدوروں کو ساتھ لے کر پھوڑا وغیرہ لے کر نکلتے ہیں اور جہاں جہاں کوئی خزانہ نظر آتا ہے اسے ہم کھود کر نکال لیتے ہیں اور سب گاؤں والوں کو آئے دن پھر دعوتیں کر کے کھلانے پھلانے بھی لگ گئے اور کچھ عرصے کے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کیا اور خود گاؤں کا سردار بن کے بیٹھ گیا اب ہوتے ہوتے یہ خبر آس پاس کے جاگیت داروں کو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو بھی پہنچنے لگی تو انہوں نے اس کے اوپر فوجی حملہ کرنے کے بارے میں سوچا تو شداد نے اس دوران میں اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا اس نے ایک زبردست فوج خود تیار کر لی تو جب کوئی حاکم اس پر حملہ کرتا تو یہ اپنی ذہانت اور بہتدوری سے ان حاکموں کو نہ صرف شکست دیتا بلکہ حلاق بھی کرتا اور ان کی حکومت پر بھی قابض ہو جاتا تو یوں شداد کا علاقہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ یہ ایک بڑا مضبوط بادشاہ بھی بن گیا اور اس کے ہاں خزانے بھی بڑھ گئے اب اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے سداد نے اپنی سلطنت کو کمال دیا اور عروج پر پہنچایا اور خزانوں اور مال و دولت اور وسیع و عریض سلطنت اور عظیم و شان لاو لشکر اور اپنی ذہانت اب ان تمام چیزوں کو لے کر شداد کے اندر غرور اور تکبر آنا شروع ہو گیا اور اس نے خدای کا دعویٰ کر ڈالا عالموں اور وائزوں اور انبیاء کی تعلیمات جو پہنچی تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنی طرف لوگوں کو رغبت دینی شروع کر دی بجائے اس کے کہ عالم اور وائز اور انبیاء جو بات بتاتے تھے وہ خدا واحد کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے لیکن اس بدبخت شداد نے ان تعلیمات کو اخص کیا اور خود جو ہے وہ خدای کا دعویدار بن بیٹھا اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں جنت بنا کے بتاتا ہوں کہ جنت ہوتی کیا ہے تو جنت کی تعریفیں تو اس نے عالموں سے سنی ہوئی تھی اور کتابوں میں اس نے پڑھی ہوئی تھی تو اس نے بہرحال اس قسم کا ایروگرنٹ آدمی تھا تو عالموں اور وائزوں کو دکھلانے کی خاطر اپنی جنت کو بنانے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے سو آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا اور ہر ایک سردار کے ساتھ ہزار ہزار آدمی اس نے متعین کیے زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے اور اسے سونا چاندی نکلوا کر اس کی ایٹیں تیار کروائیں اور پھر کوہ عدن سے متصل ایک شہر جو ہے مربع کی شکل میں دس کوس لمبا اور دس کوس چوڑا اور چالیس کوس انچا یہ مقام بنانے کا حکم دیا اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھو دی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچیں اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا جب بنیادیں جو ہے وہ زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی ایٹوں سے دیواریں چننی شروع کی ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب ترو ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگا نہیں ٹھہرتی شہر کی چاروں دیواریں جو ہے اندر ہزار ہزار اس نے محل تیار کیے اور ہر محل جو ہے اس میں کئی ستون رکھے اور ہر ستون پہ جواہرات اور شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی اور ہر مکان میں حوز اور شہر کے ہر مکان تک ایک ایک نہر بھی پہنچائے گئی اور حوزوں کے فرش پر یاقوت زمرد مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائے گئے اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑے سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول اور پھل ان کے موٹی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے تو یہ سارا کچھ اس نے کیا اب جنت کے بارے میں اس نے سنا ہوا تو تھا لیکن اصل جنت سے واقع نہیں تھا کہ وہاں کے جو پھل ہیں وہ کھانے والے ہوں گے جواہرات کے تھوڑی ہوں گے کہ بس لٹکے ہوئے ہیں پھر مکانوں کی دیواروں پر اس نے زافران اور امبر جو ہے اس کی گلکاری کروائی اور یاقوت اور اور بہت سارے جواہرات لگوائے اور ایک خوبصورت قسم کا اس نے ایک شہر سا بسایا جب اس انداز کا شہر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی چیزیں بچھائی جائیں اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوائے جائیں اور خوزوں میں دودھ اور شراب اور شہد اور شربت ہر قسم کی چیزیں ان میں جاری کی جائیں اور بازاروں میں دکانوں کو بھی خوب پردوں سے مزین کیا جائے اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم دیا وہ اپنے اپنے پیشے اور ہنر میں مشغول ہو جائے اور ہر قسم کی چیزیں بنائے اور پکائے اور سارا کچھ ایک شہر میں ایک بالکل سارا وقت جو ہے نا دعوت کا ماحول تو بارہ سال میں یہ شہر جو ہے وہ تیار ہوا اور تمام سرداروں کو حکم دیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ساتھ لے کر اس میں تکبر سے وہاں پہ قیام پذیر ہوں اور راستے میں عالموں اور وائزوں کو جلانے ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہیں کہ تم اسی جنت کے واسطے ہمیں بتاتے تھے لو یہ جنت تو دنیا میں شداد نے تیار کر لیے تو علماء کو زلیل کرو اس طرح کی باتیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء پر زبانوں کو دراز کرتے ہیں شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس شہر کے باشندوں کے غول اور اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر پرزور جو ہے وہ انہوں نے استقبال بھی کیا اور جواہرات نشاور کرنے لگے اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی جس سے تمام مخلوق خلاق ہو گئی اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کے کس محنت اور مشقص سے اس کو تیار کیا تھا یہ اس کے دل میں ہی رہ گئی جس مقالمے کا ذکر میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا یعنی ملک الموت نے جو کہا نا کہ مجھے دو آدمیوں کی روح نکالتے وقت بہت ترس آیا تو ایک تو وہ بچے کی ماں تھی جو اس کا واحد سہارہ تھی اور دوسرا وہ بادشاہ تھا کہ جس نے اتنی آرزوںوں سے شہر تعمیر کیا اور اسے دیکھ بھی نہیں پایا تو اللہ نے فرمایا کہ اے ملک الموت جس بچے کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی یہ بچہ وہی بچہ ہے جو بادشاہ بنا جس کی پھر تو نے روح قبض کی تو یہ تمام واقعات جو ہے یہ آتے ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا بعض مفسرین کرام نے انہیں کسی نہ کسی تفصیل میں اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں نے آپ سے اس کی most detailed form جو ہے وہ یہاں آپ سے discuss کی ہے تو اس لیے علماء کرام نے التي لم يخلق مثلها فی البلاد کی تفسیر کے تحت زور و قوت اور طویل قامت میں عاد کے بیٹوں میں سے شدات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے شدات کو دنیا میں ایک ایسی بادشاہت دی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ سہرائے عدن میں جب گم ہو گئے تھے اپنے اونٹ کی تلاش میں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک شہر میں میں پہنچا اور اس کی تمام زیب و زینت دیکھی اور کسی رہنے بسنے والے کو نہ پایا تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے اور یہ خبر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انہیں بلا کر حال دریافت کیا اور انہیں جب تمام قصہ سنایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب احبار کو بلا کر دریافت کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی شہر ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذابِ الہی سے ہلاک ہو گئے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہا اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرق رنگ والا نیلی آنکھوں والا چھوٹے قط کا جس کی عبرو پر ایک تل ہوگا اپنے اوٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ کو دیکھ کر فرمایا بخدا یہ وہی شخص تو تفسیر خازن سورة الفجر آیہ نمبر آٹھ کے تحت پھر صراط الجنان یہ جلد نمبر دس اس میں بھی یہ سورة الفجر کی تفسیر کے تحت یہ واقعہ ملتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی والی یہ جو روایت ہے اس کا ذکر عجائب القرآن مع غرائب القرآن کے پیجز ٹو 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 ٹری پر بھی ذکر ہے اس کا موجود تو بوٹم لائن یہ ہے کہ نافرمانی اور غرور یہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کو سخت ناپسند ہے رشداد اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوا تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ حضور حاضری اختیار کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اور غرور التکبر سے بچیں اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے تو یہ اس واقعے کی کچھ تفصیلات ہیں جو کتابوں میں آتی ہیں اگین جیسا کہ میں نے آپ سے اس درست کے شروع میں کہا تھا اس واقعے کو لے کر علماء میں اختلاف ہے بعض اسے بیان کرتے ہیں اور بعض اسے بیان نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ واقعہ سچا واقعہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ